وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ تم نے کیا جانا لیلت القدر کیا ہے اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے it's a beautiful style of قرآن جب قرآن کو کوئی چیز emphasize کرنی ہے ہماری attraction چاہیے ہمیں بتانا ہے کہ there is something special تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ تم نے کیا جانا لیلت القدر کیا ہے میں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں یہ نا ہم تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری attraction لی جاری ہے آپ دیکھیں سورة قارعہ میں القارعة مَلْقَارِعَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَارِعَ قرآن وہاں بھی define کر رہا ہے قیامت کو تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے قارعہ کیا ہے پھر فوراں اس کے بعد قرآن اس کو define کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم نے کیا جانا لیلت القدر کیا ہے پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اب ہزار مہینوں کا مطلب کیا ہوا 83 years and 4 months approximately ساڑھے تراسی سال یہ سوال جہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے سو سال نہیں کہا ڈیر سو سال نہیں کہا ہزار مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی سبحان اللہ اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ اکرام کو سنایا ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ واقعہ کیا تھا واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے بڑے جاندار بھی تھے بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی اور ایسی عبادت کی کہ ہزار مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے اور بڑے طاقتور بھی تھے ان پر کافر کابو نہیں پا سکتے تھے اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا بڑا ظلم بھی ہوا ان کے پر پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا بڑا تنگیل واقعہ میں اس کو شاٹ کر کے بیان کیا میں نے اچھا اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا نا تو صحابہ اکرام علیہ مردوان جو تھے ان کا مائنسیٹ کمال کا تھا ایسے کمال کے صحابہ ہے سبحان اللہ اب جب یہ واقعہ سنا اب آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا ہمیں تو لگتا ہے کہ کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ کتنی عبادت کی کتنا ثواب کمایا وہ فوراں اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے کہتے ہیں حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے ہماری تو عمر ہی چھوٹی ہیں ہزار مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے ہزار مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے جہاد کرتے رہے ہزار مہینوں کا مطلب ساڑھے ترہاسی سال اپراکس ہماری تو عمر ساٹھ ستہ رسی سال یہ تو ہمارے پر ٹائم ہی نہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے یہ بات بڑی کمال کی جملہ ذرا سمجھئے گا صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم دوسری جو عمت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں ہم پیچھے رہ گئے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا وہ پیسو میں آگے بڑھ گیا اس کی گاڑی اچھی ہو گئی اس نے موبائل اچھا خرید لیا ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورالائز ہوتا ہے اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے وہ کسی تحجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تحجد پڑتا ہے میں نہیں پڑتا یہ روز قرآن پڑتا ہے میں نہیں پڑتا یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے کاروبار بھی کر رہا ہے میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائف فیل نہیں کرتا اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات یہ صحابہ اکرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے ہر سیر کا سبا سیر موجود ہے آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا کروڑ پتی نظر آئیں گے تو عرب پتی نظر آئے گا عرب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی کرنا کیا ہے پلیز یہ سیکھو یہ لیلت القدر ملی کتنی عظیم رات کیوں ملی جب صحابہ اکرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنجتاری ہو گیا تو میرے آقا علیہ السلام کہ جب دل پر رنجتاری ہو یہ رب کو کب گوارہ ہے جبریل امین آئے کہا حضور آپ غمزدہ نہ ہو اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی ہزار مہینوں سے کی گئی رات سے زیادہ ثواب حاصل کر لے گا لیلت القدری خیر من الفشر برابر نہیں کا قرآن نے کہ وہ رات ہزار مہینوں سے برابر ہے نہیں قرآن کہتا ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے افضل کتنا ہے وہ رب جانے اس کی عطائیں جانے اور یہ وہ نارمل ہزار مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ ہزار مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا اس کے برابر نہیں یہ وہ حضرت شمعون جو ہزار مہینوں تک روزے رکھتے رہے ہزار مہینوں تک عبادت کرتے رہے جہاد کرتے رہے شہادت کا مرتبہ پایا اللہ اکبر نبی پاک کی کرم نوازی سے اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان ہزار مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا تو یہ اتنا بڑا احسان اور یہ ہمیں کیوں ملی یہ احسان مانو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے in between those five nights کوئی ایک رات شبے قدر ہے تو ہم نے ان پانچ راتوں میں کمر بستا ہو جانا ہے دن کو ریسٹ کیجئے گا دن بیزی نہ گزاریں گے رات تھک جائیں ان پانچوں راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں رات پوئی جاگیں لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو اچھا اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ پانچوں راتیں صدقہ کریں بے شک کچھ بھی کریں جس کی جتنی حیثیت پچاس روپے کریں سو روپے کریں ہزار کریں لاکھ کریں تو رات لیلت القدر ہو گئی تمہارا صدقہ لیلت القدر والا صدقہ ہو جائے گا تو یہ بیپاری بیپاری لوگ بیٹھیں کاروباری لوگ بیٹھیں پلان کریں نا ان پانچوں راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں پاسیبل ہے جانا پانچوں رات قبرستان چلے جائیں تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلت القدر میں جانا ہو جائے گا تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان پانچوں راتوں میں سے جو رات لیلت القدر ہو انشاءاللہ میری وہ رات وہ عبادت جو ہے وہ لیلت القدر میں کاؤنٹ ہو جائے